جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اس کو کس کس چیز پہ بندہ بات کرے اور کس کس چیز پہ افسوس کرے ہمارے ہاں پلاننگ کا بڑا فقتان ہے ہم کوئی کام صحیح وقت پہ نہیں کرتے اور پھر صحیح بھی نہیں کرتے اور پھر جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے کچھ تو پھر فوری طور پہ دوسروں کو مورد الزام ٹھرا دیتے ہیں فوری دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں تاکہ ہم پہ کوئی بات نہ آئے ہمیں پھر اتنی اخلاقی جرد بھی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ ایک معاملہ اس وقت پاکستانی سفارت خانہ واشنٹن ڈی سی کی جو پرانی امارت ہے اس حوالے سے بھی ہے یہ پرانی ہماری بیلڈنگ ہے اسفہانی صاحب کو اللہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے دی تھی ڈونیٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر سفارت پاکستانی سفارت خانہ اس ہی امارت میں تھا اس کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ یہ امارت جو ہے جو ضروریات ہیں بڑھتی ہوئی ضروریات وہ شاید وہ امارت نہیں پوری کر سکتی تو ایک نئی امارت کی ضرورت ہے اور پھر ایک نئی امارت تعمیر کی گئی یہ دو ہزار دو دو یا دو ہزار تین کے لیے بعد کر رہا ہوں لیکن کسی نے یہ سوچا نہیں کہ چلی جی آپ نے نئی امارت تو بنا لی آپ اس میں منتقل بھی ہو گیا سفارت خانہ تو اس امارت کا کیا کرنا ہے تو کسی نے اس کے بارے میں فیصلہ بھی نہیں کیا چلیں سوچا بھی ہوگا امید ہے کسی نے سوچا بھی ہوگا لیکن فیصلہ اس کے بارے میں نہیں ہوا کہ اس کا ڈسپوزل کیا ہے پھر فائنلی ہوا یہ کہ دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ میں ہی شاید دو ہزار دس میں شاید حسین اقانی صاحب اس وقت ہمارے سفیر تھے وہاں واشنٹن ڈی سی نے انہوں نے سوچا کہ اس کو رینویٹ کیا جائے کیونکہ یہ تو پڑی پڑی خراب ہو رہی ہے بیلڈنگ تو اس کا کوئی استعمال تو ہونا چاہیے استعمال کیا ہو اس کے بارے میں کچھ کلیریٹی نہیں تھی کچھ کا خیال تھا کہ اس کو کلچرل سینٹر بنا دینا چاہیے پاکستان کچھ تھا کہ جی ٹریڈ میشن اور بہت سے تجاویز تھیں لیکن بھارہل انہوں نے رینویشن کے لیے کچھ پیسہ امریکی بینک سے قرض سے قرضہ لیا اور آبیسی یہ قرضہ انہوں نے پاکستان ہمارے فورن آفس میں جو ہمارا ہماری اسلام آباد کی پرمیشن سے ہی لیا ہوگا آئیم شور تو وہ قرضہ لیا اس کی آہ رائش و زبائش رینویشن شروع ہوئی اس کے بعد پھر کام رک گیا اور اب ہم دو ہزار بائیس میں ہیں بلکہ دو ہزار تئیس شروع ہونے والا ہے کچھ ہی روز بعد لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا حال ہی میں فشلے بلکہ ہفتے ایک آہ کابینہ کی ایک میچنگ میں یہ ایجنڈا آئیٹم تھا کہ اس کا کیا ڈسپوزل ہونا چاہیے کچھ کا خیال تھا کہ جی اس کو بیج دینا چاہیے بات ختم کریں کچھ کا خیال تھا کہ نہیں اس کو رہنے دہنے دینا چاہیے پاکستان کی پراپرٹی ہے اور بڑی پرائم لوکیشن میں ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو بیشنے کی تو ابھی تک کوئی فیصلہ ہو ہو نہیں پایا لیکن امکان یہی ہے کہ اس کو فائنلی اب ڈسپوز آف کر دیا جائے گا اب کس طرح کیا پرائس ہی ملتی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ چھے ملین ڈالر ملیں گے کوئی کہہ رہے ہیں سات ملین ڈالر ملیں گے آئی ڈو نوٹ نو لیکن کائفی کافی جو ہے یہ عمارت گو کے اس وقت زبون حالی کا شکار ہے لیکن لوکیشن کے حوالے سے بڑی زبردست لوکیشن ہے اس کی تو اب اس کو انے پونے داموں بیچا جائے گا یا اس کی صحیح قیمت لی جائے گی یہ تو وقت بتائے گا لیکن question یہی ہے کہ اتنے سال ہم نے کیوں ہم یہ بے خبری کرتے رہے یا اسے بے خبر رہے اسی طرح روزولٹ ہوتیل کا جو نیویورک کا وہی معاملہ ہے کبھی ہم اس کو بیچ رہے ہیں کبھی اس کی رینویشن کر رہے ہیں ہزاروں ڈالر ہم خرش کر دیتے ہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں یہ جو ہم ایک انڈیسائیسیفنس ہے ہمارے سسٹم کے اندر یہ کب ختم ہوگی سمجھ نہیں آتی اور اس سارے معاملے میں کس قدر نقصان ہمارا ہو جاتا ہے چاہے وہ دیکھ ہے نا ریکوڑک کا معاملہ ہو براڈشیڈ کا معاملہ ہو اور ہزاروں معاملات ہیں جو ہم نے ڈیسیشنز لیے لیکن بے شمار نقصانات ہم نے اٹھائے اسی طرح روزویل کا معاملہ ہو یہ بھی کئی بار رینویشن میں ہمیں لاکھوں ڈالرز خرش کی اور اب یہ ایمپیسی کا معاملہ ہے کوئی بات آگے بھڑ نہیں رہی سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح یہ ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں اور جو ڈیسیشنز لیتے ہیں ان کے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے ڈیسیشنز لیے کیوں اور کس بنیاد پہ لیے اور پھر جو نقصان ہمارے ہوتے ہیں جو اس اس ہی امارت کو لے لیجئے ابھی تب کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا کہ کس طرح یہ سارا ہوا کیوں ہم نے اس کو ڈسپوز آف نہیں کی اگر ہم نے کرنا ہی تھا اور اگر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اس کو ریٹین کرنا ہے تو پھر اس کا استعمال کیا تھا کیونکہ کوئی دیکھئے نا وہاں بھی ڈیپلمائٹک بھی کچھ لوکل ہر ملک نے بنائے ہوتے ہیں اپنے لیے اور شاید امریکہ میں یہی ہے کہ دس سال سے اگر کوئی ڈیپلمائٹک جو بھی پرمس ہے کمپاؤنڈ ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا تو پھر اس پہ ٹیکسز لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو آبیسلی اس امارت کے بھی اب ٹیکسز لگنا شروع ہو جائیں گے اور سنا یہی ہے کہ اس پہ تقریباً کوئی ستر ہزار یا کچھ ٹیکسز جمع ہو گئے ہیں تو اکومولیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے تو لیکن کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسا ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو بھی ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ ماضیوں کی جو غلطیاں ان سے سیکھنا چاہیے اور کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم وہ غلط یا نہ نہ دہرائیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور سب سے بڑا میرے خیال پاکستان کے حوالے سے تو ہمارا سب سے بڑا تاریخ کا لیسن یہی ہے ہمارے لئے کہ ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ